تو یہ میں حدیث ابھی بیان کرنے لگا ہوں کہ امام ابو دعود امام ترمذی امام ابن ماجا تینوں بتاتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس صدی اللہ علیہ وسلم جناب حسن و حسین کو تعوید کرتے تھے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے وعیدکو ما بکلمات اللہ تامتی من من آگے نہیں وہ اور ہے وعیدکو ما بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حاما و من کل عین لاما کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دے رہا ہوں میں تم کو اللہ اللہ کے کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں خطرہ کسے ہے کسی سے بجانا چاہتا ہوں کسی سے محفوظ دکھنا چاہتا ہوں فرمایا من کل شیطان ہر شیطان سے وہ انسانی شیطان ہو یا جنوں میں سے کچھ شیطان ہو شیطان بہت پھر رہے ہیں جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں تو یہ دم کیا جا رہا ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں کس سے محفوظ دکھنے کے لیے شیطان سے محفوظ دکھنے کے لیے ہر زہریلی چیز سے محفوظ دکھنے کے لیے زہریلہ کیڑا مکوڑا ہو کوئی سانپ ہو کوئی بچو ہو کل چیز ہو وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّامَ اور ہر نظرِ بچ سے محفوظ دکھنے کے لیے کتنا شاندار دم میں دی جی اور ہم سب اولاد بارے بیٹھے ہیں کتنے لوگ کوئی دعا تیز رہا ہاتھ کرا کرے نا وہ پورے مجمع میں تین آدمی نظر آنے ہیں اور جب بیٹے کو جل لگ جاتے ہیں پھر باگتے ہیں پھر کہتے ہیں مولی صاحب بتائیں کچھ لٹا دوں گا پیسہ مولی صاحب کہتے ہیں رزانہ آنا پڑے گا دم کروانے کے رزانہ ہوں گا آپ رزانہ آنے کے لیے تیار ہیں اور ہم پہلے سے آپ کو خبردار کرتے ہیں میرے بھائی نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں یاد کریں اور ایک سطر بھی نہیں ہے وَعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامًا وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّامًا اور یاد رکھئے کہ نبی علیہ السلام یہ دم کرنے کے بعد یہ بھی کہا کرتے تھے یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دیا کرتے تھے کتنا عظیم دم ہوا اور پیروں کے دم کے پیچھے بھاگنے والوں پیروں کے وظیفے کے پیچھے بھاگنے والوں یہ وظیفہ ہے میرے نبی کا یہ دم ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کا اسے آپ نے کون نظر انداز کیا ہوا ہے تیس سال آپ کی عمر ہے چالیس سال آپ کی عمر ہے یہ دم آپ کو یاد کیوں نہیں ہے کیا آپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے اسی اولاد کی خاطر آپ دن بر بزاروں میں دکے کھاتے ہیں آفس میں جاتے ہیں تمانے کی فکر میں ہیں بوڑے ہونے کے باوجود کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں یہ ایک لیند کی ایک سطر کی دعا بھی یاد نہیں کر سکتے تو میرے بھائیو یہ ہے دم باقی رہے یہ کڑے یہ داگے یہ کاغس جو گردن میں بازوں میں تانگوں میں ڈالے جاتے ہیں تعویز کے طور پہ یہ غلط ہے شریعت کے خلاف ہیں پڑھئے اپنے بیٹے کو پڑھئے اور سب سے بہتر دم یہ ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے کہ اعیدو کما بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان وحاما ومن کل عین اللہ عاما میرے بھائیو ایسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ لوگ سفر میں ہوں کہیں جا رہے ہوں راستے میں کسی جگہ پڑھاؤ ڈالیں کسی جگہ ٹھہریں جنگل ہے سہرا ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا سانپ نہ ہو یا بچوں نہ ہو یا گمتلا نہ ہو تو جناب سعید بن ابی وقاس رضیران اور وید کرتے ہیں کس صحابی کے نام لیا میں نے اور چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی فوت ہوئے تو جناب اعشاء اور دیگر امہات المومنین نے کہا ان کا جنادہ مسجد میں لے کر آؤ وہ ہم بھی ادا کر سکیں وہ صحابی کے نام کیا ہے جی سعید بن ابی وقاس ہمارے ایک بھائی شہد یہاں پہ موجود ہو وہ اسرار کر رہے تھے کہ سعید بن ابی وقاس نہیں ہیں کون ہے جی کہتے ہیں یہ سعید بن مواد ہوں گے کیوں جی کیونکہ سعید بن ابی وقاس کا مزار تو چینہ میں ہے میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے یہی تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قبریں مشہور کر دی جاتی ہیں کسی کے نام پہ مشہور کر دی جاتی ہیں بعد والے لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ باتیں درست ہوں کہاں سعید بن ابی وقاس اور کہاں چینہ وہ مدینہ میں فوت ہوئے بقی قبرسان میں دبن ہوئے مشہور شیخ کی روایت ہے تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی خولہ السلامیہ سے جناب سعید خود صحابی ہیں لیکن یہ حدیث سے بیان کرنے لگے ہیں ڈریکٹ نہیں سنی کسی اور صحابی سے سنی ہے صحابی خاتون ہیں خولہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حدیث سنی نبی علیہ السلام سے آپ فرما رہے تھے کہ جو کوئی کسی جگہ ٹھہرے کہیں پڑھاؤ ڈالے تو یہ کلمات پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ تام ماتی من شر ما خلق کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے پاک کلام کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کے شرط سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ سام کس نے پیدا کیے بچو کس نے پیدا کیے کتے کس نے پیدا کیے یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے آپ کے لیے نقصان دے ہیں ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقصان دے ہوں لیکن میرے لحاظ سے آپ کے لحاظ سے نقصان دے ہیں جس لیے ہم کہتے ہیں اللہ میں اپنے آپ کو تیرے کلام کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کے شرط سے بچنے کے لیے جس کو تُو نے پیدا کیا ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے جو یہ دعا پڑے گا وہ جس جگہ ٹھہرے گا وہاں کوئی چیزوں سے نقصان نہیں دے سکے گی حتیٰ کہ وہاں سے چل پڑے وہاں پہ کوئی سام کوئی بچو کوئی چیزوں سے نقصان نہیں دے سکے گی حتیٰ کہ وہاں سے کہیں اور چلا جائے چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں چناب ابو حریرہ سے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ مجھے بچو نے دس لیا ہے ڈنک مارا ہے رات کو تو آپ نے فرمایا کہ جب رات ہونے لگی تھی جب رات ہو گئی تھی تو اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق تو تمہیں کبھی بھی بچو رخصان نہ دیتا آپ جانتے ہیں کچھ عذکار ہیں جو شام کو کرنے چاہیے کچھ عذکار ہیں جو صبح کرنے چاہیے تو یہ عذکار میں بھی شامل ہے یہ دعا کہ رات کو آپ یہ دعا پڑھیں پوری رات کوئی چیز آپ کو نقشان نہیں دے سکے گی کونسی دعا اعوذ بکلمات اللہ اتاماتی من شر ما خلق یہاں بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے میرے بھائیو امام ابن عمادہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ زید ابن عرقم کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلاة والسلام نے انہا دل حشوش محتورا کہ یہ بہت الخلا یہ باتروم یہ شیطانوں کے موجود ہونے کی جگہیں شیطان کہاں پہ آتے ہیں گنگی کی جگہوں پہ باتروم بہت الخلا یہاں پہ شیطان آتے رہتے ہیں فرمایا اس رئیے جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے جائے تو یہ دعا پڑے اللہم انی اعوذ بکا من الخبط والخبائص اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں مذکر جنوں سے بچنے کے لئے اور مولنس جنوں سے بچنے کے لئے نر جنوں سے بچنے کے لئے مادہ جنوں سے بچنے کے لئے جن شیطان دو طرح کے ہیں مذکر بھی مولنس بھی تو فرمایا میں جنوں اور جنیوں سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ جن ہوتے ہیں جہاں پہ شیطان ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں تو باتروم جانے کی دعا یاد ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیو میرے بھائیو جن جو ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے ان کے وار سے ہم نہیں بائی سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اور اذکار کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اس لئے ایسے مواقعہ پہ یہ دعا پڑھنی جائے اللہم انی اعوذ بکا لی الخبوسی والخبائض تو یہ دعا ہم سب کو یاد ہے میرے بھائیو جتنے بھائیو یہاں بیٹھے ہو گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے جی یا وہ بھی چھوٹے ہیں ان کو جن لگ بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں جی بچے کیونکہ چھوٹے ہیں ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے یہ بچے اس کو جن لگ بھی کہے تو کیا ہوگا کیوں ہوتی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے رویہ پہ شریعت کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ باپ جو اپنے سالے تین سال کے بیٹے کو سکول میں لے جا کر سکول کے پرنسپل سے جگڑا کرتا ہے کسی آپ داخل کریں پرنسپل کہتا ہے یہ چھوٹا ہے یہ کہتا ہے نہیں یہ بڑا ہے آپ اس سے باتیں تو کریں آپ اسے اے بی سی تو سنیں آپ اسے انگلیس کی پوئنٹ تو سنیں آپ کو پتا کرے گا بڑا ذہین اور یہ بڑا ہو چکا ہے آپ داخلہ نہیں دیں گے تو اس کی عمر ضائع ہوگی میربانی فرمائیں اور جب اسی والد سے مولی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سات سال کا ہو گیا ہے چار سال کا نہیں کتے سال کا اور شریعت کہتی ہے سات سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دیں تلقین کریں تو کہتا ہے مولی صاحب ابھی چھوٹا ہے بچارہ پوری زندگی یہیں کام کرنے ہیں شریعت کہتی ہے دس سال کا ہو گیا ہے نماز نہیں پڑتا اب اس کی پٹائی کریں کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ مولیوں کے پاس پٹائی کے لئے وہ کچھ ہے ہی نہیں اور یہی وارد اسی بچے کی پٹائی خود کرتا ہے جب یہ بچہ بیلی کے سجھ کی طرف اپنی مولی بڑھاتا ہے تب ہم کہتے ہیں کیوں اسے مارتے ہو چھوٹا سا بچہ ہے نہیں جی اس کی زندگی بچانا ضروری ہے اس کو ماروں گا تو اس کو پتا چلے گا کہ ادھر نہیں جانا اور نمازیں نہیں پڑے گا تو پھر کہاں جا رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے اب کیوں نہیں محفوظ کرتے سے جہنم کی آگ سے تو میرے بھائی چھوٹے سے بچے کو یہ دعائیں یاد کرائیں تاکہ باتھروم جانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں اور وہ بھی شیطانوں جنوں کے شرق سے محفوظ رہ سکے